راج دھانی دہرادون کے گاندھی پارک میں اترہ کھنڈ ڈرگ فری دیو بھومی میشن دوہزار پچیس کے کاریگرم کا آئیو جن کیا گیا جس میں مکہ منتری پشکر سندھامی نے حصہ لیا اس موقع پر کئی جن پرتین دھی موجود رہے مکہ منتری پشکر سندھامی کا کہنا ہے کہ نرشے کے خلاف جاگ رکتا بڑھانی کی ضرورت ہے انہوں نے پردیش کے یواؤں سے اہوان کیا کہ نرشے سے دور رہنے میں چل رہے ابھیان میں اپنا سا یوگ دیں ان کا کہنا ہے کہ نڈی پی ایس کے تحت پورے پردیش میں بڑے پیمانے پر کاروائی کی گئی ہے اترہ کھنڈ میں انٹی ڈرگ فورس کا گٹھن کیا گیا ہے نرشے کے خلاف سخت کاروائی کرنے کے لیے پولیس تریس تریہ ٹاسک فورس کے تحت کام کیا جا رہا ہے انٹی نارکوٹکز ٹیم کا تھانے لیول پر گٹھن کیا گیا ہے دو ہزار پتیس تک دیو بھومی کو ڈرگس پری دیو بھومی بنانے کا ہمارا سنکلپ ہے لکچ ہے اور اس لکچ کی پورتی میں جن جن کا سیوگ ہم کو پرابت ہو رہا ہے اور ہم سب کے سیوگ سے اور سب کی جاگرکتہ سے ہم دیو بھومی کو ہر طریقے سے نسیک سے ڈرگس سے پوری طرح سے مکت کرنے کا جو ہم نے سنکلپ لیا ہے اس کو ہم صدی تک لے جائیں گے اور اس میں جو کڑی کاروائی کرنی ہے ڈرگس کے کاروباریوں پر اس کے اپرادیوں پر ہم کڑا روک بھی اپنا رہے ہیں اس کے لئے جلوں میں تہسیلوں میں نیچے کے اس طر پر پولیس بیبھاگ انہے بیبھاگ سارے بیبھاگ سمنوے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کڑی کاروائی بھی ایسے معلومہ ہم کر رہے ہیں روڑکی کے بھگوان پور کے ڈاڑا جلال پور گاؤں میں مزدور کی پشو شالہ میں آگ لگ گئی آگ کی سوچنا پر گرامینوں کی بھیل موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پایا لیکن تب تک آگ سے دو پشووں کی موت ہو گئی سوچنا پر بھگوان پور ویدھایا کوا پرشاسن نے بھی گاؤں پہنچ کر ماملے کی جانکاری جھٹائی سوبے کی پہاڑک شیطروں میں ایک بار پھر سے موسم کا مجاز بدل گیا ہے وہیں چمولی جنپد کے اونچائی والے علاقوں میں صبح سے ہی پشچی میں وکشوب کا اثر صاف نظر آ رہا ہے سیمان تکشیطر جوشی مٹ میں بھی ویسٹرن ڈسٹربینس کی دستک سے کڑاکے کی تھنڈ اور شیط لہر چل رہی ہے بھری دو پہن میں وکشوب کے کالے بادنوں کے کارن نگر میں اندھیرہ چھایا ہوا نظر آ رہا ہے بدریناتھ دھام چیناپ ویلی سہیت ایرہ ٹاپ پانگر چولی سلیپنگ لیڈی پیک سہیت انہیں اونچائی والے علاقوں میں برف واری شروع ہو چکی ہے تو نچلے علاقوں میں بھی ہلکی بوندہ باندی شروع ہو گئی ہے ویسٹرن ڈسٹربینس کے چلتے سیمانت نیتی مانا گھاٹی میں ہمپات اور شیط لہر کے ساتھ جن جیون ایک بار پھر سے پرباویت ہو چلا ہے ایس پی ابھاسی نے بتایا سنجیو پال ارورا جو کی ایک سیٹ پلانٹ بیوہ سائی ہیں ان کے دوارہ دھوکہ دھڑی کا معاملہ درج کر آیا گیا ہے ویہ پار کے چلتے انہوں نے بینک سے لون لیا تھا جس کا بیاج ملا کر آدھک دھنراشی ہو گئی جس کے سیٹلمنٹ کے لیے پریاس کر رہے تھے جس کے چلتے راکیش و آنکمپا بھٹ دوارہ بینک سیٹلمنٹ کے نام پر ایک کروڑ پچاس لاکھ کی رکم دھوکہ دھڑی سے لے گئی پولیس دوارہ جانچ کے بعد مقدمہ پنجکرت کر لیا گیا ہے اگریم کاروائی کی جا رہی ہے دیکھیں ایک سنجیو پال اروڑا جی ہیں کاسیپور کے ان کے دورہ ایسیس پی مہودے کو بھی پراتنا پتر دیا گیا تھا جس میں ان کے دورہ یہ بتایا گیا کہ یہ سیٹ پلانٹ چلاتے ہیں اور ان کے دورہ بینک سے لون لیے گئے تھے جس میں کی باد میں بیاج ملک جوڑ کر کے کچھ رکم کافی اچھی ہو گئی تھی جس سے بینک سے سیٹلمنٹ کا یہ پریاس کر رہے تھے اسی بیچ میں راکیش تھاپر اور انکمپا بھٹ نام کے دو لوگ ان سے ملتے ہیں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بینک سے ہم آپ کا سیٹلمنٹ کرا دیں گے جو کہ ڈلی کے رانے والے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے الگ الگ چیک سنکھیا سے اور الگ الگ میسیج بھیج کر کے ان سے لگ بگ ڈیڑھ کرو روپے کی ڈھگی کر لی اس کی جہاں سے چھترکادیکاری دورہ کیا گیا پر آرامبک تتھیوں کی پوشتی ہونے کے بعد اس اس پی مہودے دورہ اس میں مقدمے کا حدیش کیا گیا اس میں عویوگ پنجھگیت کیا گیا ہے اس میں چار سو سر 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 پہ کتھر جو آئی پی سی کی سیکسن ہے اس میں عویوگ پنجھگیت کیا گیا ہے اس کو میریٹ کے حساب سے ہمارا دورہ اگریم کاروائی کی جائے گی حالی میں سمپن ہوئے پانچ راجیوں کے چناؤ کے بعد اب اتراخرنڈ کانگریس لوگ سبح چناؤ پر پوری طرح فوکس کرنے میں جوٹ گئی ہے کانگریس کے مہامنتری سنگٹھر ماتھورا دت جوشی کا کہنا ہے کہ کانگریس سے کمیٹی اتراخرنڈے نے چناؤ کے مدی نظر اپنے کارکرم شروع کر دیا ہے زلاہستری سنگلن آئیوجد کیے جا چکے ہیں پاڑی اور ٹہری سنسدی کشیطر میں کارکرتہ سنگلن کیے جا چکے ہیں اب کماؤکشیطر کی سنسدی کشیطر میں بھی کارکرتہ سنگلن آئیوجد کیے جائیں گے دیکھیں کانگریس پارٹی نے پورے پردیس میں جلاہستری کارکرتہ سنگلن آئیوجد کیے ہیں اوڑی سنسدی اور تہری سنسدی چیتر کے کارکرتہ سمیلن پورن ہونے کے پسچات دنانک چودہ پندرہ سولہ سترہ چار دن لگاتار علموڑہ سنسدی چیتر میں سمیلن ہوں گے چودہ تاریک کو چمپاؤں تندرہ کو پیتھوڑا گڑھ سولہ کو بھاگیسور اور سترہ تاریک کو علموڑہ میں کارکرتہ سمیلن آئیت کیا جائیں گے اور اس کے بعد بیس اور اکیس تاریک کو نینیتال سنسدی چیتر کے سمیلن ہوں گے نینیتال کا حلوانی میں سمیلن آئیت ہوگا اور ادھم سنگھ نگر کا رودھرپور میں سمیلن آئیت ہوگا جس میں ہم کارکرتہوں کو لوگ شبہ چناؤں کی تیاری کے بارے میں آگوات کرائیں گے اور ان کو پرشکشت کرنے کا کام کریں گے بھوت اس طرح پر ہم کیسے پارٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں بھوت اس طرح ہی کارکرتہوں کو اس سمیلن کے مادم سے پرشکشت کرنے کا کام ہماری پارٹی دوارہ کیا جا رہا ہے